بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں محمد علی رضان ساری نقش بنتی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں آپ دیکھ رہے ہیں چینل آن لائن آئیڈل اکیڈمی ریئر ویورز جب ایک اوبجیکٹ کسی دوسری اوبجیکٹ کو خلاق کے اندر بلوک کر دے تو اس چیز کو ہم گرہن کا نام دیتے ہیں آج ہم سورج گرہن کے بارے میں دیکھیں گے جب سورج اور زمین کے درمیان میں چاند آ جاتا ہے تو چونکہ سورج کی جو روشنی ہوتی ہے وہ زمین تک نہیں پہنچ پاتی ہے تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں سورج گرہن یعنی کہ سورج جو ہے وہ بالکل چھپ چکا ہے کس سے زمین سے اس چیز کو ہم نام دیتے ہیں سورج گرہن کا دیر بیورز جب سورج گرہن لگتا ہے تو تین حالتیں ہو سکتی ہیں جب چاند جو ہے اپنا شیڈو زمین پر ڈالتا ہے سب سے پہلے امبرہ ہے پھر انٹ امبرہ ہے اور تھرڈ وان پر پین امبرہ ہے اسی طریقے سے ٹائپس آف ایکلپس بھی تین ہیں ٹوٹل اینلر اینڈ پارشل پاکستان میں لگنے والا سورج گرہن جو کہ اکیس تاریخ پروز اتوار کو صبح آٹھ بجے سے سٹارٹ ہوگا مختلف شہروں میں اس کے مختلف اوقات ہو سکتے ہیں تو یہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے کسی حد تک آپ احباب سے ہزارش ہے کہ آپ لوگ گرہوں سے جتنا ہو سکے کم نکلیں اور اس کو ڈائریکٹ نہ دیکھیں انڈائریکٹ بھی اگر آپ لوگوں نے دیکھنا ہے تو اس کو ٹیلی ویژن یا کے موبائل پر دیکھیں کسی بھی گلاس دھورپین یا ایکس ریز کے درو دیکھنے کی کوشش مت کریں آج لگنے والے سورج گرہن میں چونکہ زمین اور سورج کا بلوک ہو جانا ہے آپس میں چاند ان کو بلوک کر دے گا تو سورج کی جو روشنی ہے وہ انکمپلیٹ پہنچے گی ارتھ پر اور تقریباً آپ کو جو ہے وہ پارشلی اندیرہ نظر آئے گا یعنی کہ آپ کو جو ہے وہ دن مدم مدم سا جو ہے وہ دکھائی دے گا مختلف مہرین کے مطابق سورج کو دریکٹلی یا انڈریکٹلی کسی گلاس دھورپین یا ایکس ریز کے درو دیکھنا بہت خطرناک ہو سکتا ہے اور اپنی آنکھوں کو زائع کرنے کے متبادل ہے آپ اندیپن کا شکار ہو سکتے ہیں پاکستان میں لگنے والے سورج گرہن کے مختلف اوقات تکار دیکھائے گئے ہیں آپ اپنے شہروں میں ہونے والے سورج گرہن کا ٹائم یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو فریس کریں موسیقی